موسیقی موسیقی جی تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم نے باقاعدہ طور پر سوفیر کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے سٹارٹ کیا ہے اڈوب الیلسٹریٹر کو دوستو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اڈوب الیلسٹریٹر کا مین انٹرفیس کیا ہے اور اس کے اندر کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اپنے گرافکس اور اپنی الیلسٹریٹر کے اندر بنا سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کو جس چیز کی طرف لے کے جانے لگا ہوں وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سی چیز ہے دوستو میں اب آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ اڈوب الیلسٹریٹر میں ہم جب کوئی بھی ٹاسک کرنے لگیں گے کوئی بھی ڈیزائن بنانے لگیں گے کوئی بھی الیلسٹریشن بنانے لگیں گے تو اس کے لیے ہم نے ڈاکومنٹ سیٹنگز کیا رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے اور ان کو کس طرح سے چوز کرنا ہے تو آئے چلیں چلتے ہیں اڈوب الیلسٹریٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نیو ڈاکومنٹ کی سیٹنگز کس طرح سے چوز کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں اڈوب الیلسٹریٹر کو اوپن کر رہا ہوں یہ سوفیر اوپن ہونے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک create new کا یہ یہاں پہ ایک بٹن آ رہا ہے اگر آپ میرے کرسر کو غور سے دیکھتے جائیں تو آپ کو بڑے آرام سے پتا چلتا جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اچھا اب یہ دیکھیں جب میں create new کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ایک نئی ونڈو پاپ اپ ہوتی ہے دوستو یہ جو ونڈو پاپ اپ ہوئی ہے یہی وہ ونڈو ہے جس کے اندر بیسکلی ہم نئے document کے لیے settings ہیں وہ اپنی چوز کریں گے اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو remind کرواتا چلوں کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا print media کے حوالے سے film and tv کے حوالے سے electronic media, cyber media میں آپ کو different mediums of communication یا mediums of advertising کے بارے میں بتا چکا ہوں تو دوستو بیسکلی یہی وہ ونڈو ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے آپ کو وہ سارا کچھ بتایا تھا یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت screen پر نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ غور کریں اس ونڈو کے اندر different mediums کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ایک button بھی موجود ہے سب سے پہلے یہ جو ہماری tab ہے یہ ہے جو recent کی دوستو یہ وہ tab ہے جس کے اندر جو recent آپ نے جو کوئی بھی document اس سے پہلے open کیا ہوا ہوگا وہ آپ کو illustrator جو ہے وہ دکھائے گا اچھا اس کے بعد saved والی tab میں آپ کو وہ document نظر آئیں گے جو آپ نے save کر رکھے ہیں اس وقت یہ blank اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس وقت کوئی document جو ہے وہ پہلے سے save نہیں کر رکھا اچھا اس کے بعد یہ آپ کے پاس mobile, web, print, film and video اور art and illustration کے نام سے different buttons ہیں different tabs ہیں دوستو میں start کروں گا سب سے پہلے print سے اچھا یہ تو آپ لوگوں کو اب تک اندادہ ہو چکا ہوگا کہ ہم جب بھی being graphic designer کوئی بھی design بنانے لگتے ہیں یا کوئی بھی artwork produce کرنے لگتے ہیں تو definitely ہم نے وہ artwork کسی نہ کسی medium کے لیے produce کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ artwork آگے چل کے کسی نے کسی medium کے through execute ہوتا ہے produce ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچتا ہے کیونکہ graphic design آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک mass media سے relevant field ہے اس کے اندر ہم جو بھی چیز بناتے ہیں وہ ہم basically لوگوں تک پہنچانے کے لیے بناتے ہیں اپنا message convey کرنے کے لیے تو دوستو basically اب یہاں پہ ہم وہ tab choose کریں گے جس کے لیے ہم کام کرنے جا رہے ہیں اچھا جب آپ online freelance marketplaces پہ کام کریں گے تو definitely آپ کو different قسم کی jobs ملیں گی اس میں کچھ ایسی assignments بھی ہوں گی جن کا تعلق print media سے ہوگا کچھ ایسی assignments بھی ہوں گے جن کا تعلق electronic media یعنی film and tv سے ہوگا کچھ ایسی assignments ہوں گی جو web کے لیے ہوں گی اور کچھ mobile وغیرہ کے لیے mobile devices وغیرہ کے لیے ہوں گی اچھا یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے print media میں یہ different page size آ رہے ہیں جس طرح سے آپ لوگ سب لوگ تقریباً واقف ہوں گے a4 کے نام سے یہ a4 جو ہے یہ ایک بہت ہی مشہور زمانہ paper size ہے جو کہ عام طور پر ہم لوگ اپنے دفاتر وغیرہ میں اور اپنے گھروں وغیرہ میں بھی چھوٹے prints لینے کے لیے use کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ آپ کو letterhead نظر آ رہا ہے a4, legal, tabloid, a3 دوستو a3 جو ہوتا ہے یہ a4 سے میں آپ کو بتاتا چلوں بڑا size ہوتا ہے اس کے علاوہ b4 اور b5 تو یہ different print pages کے size جن کے اوپر basically جن pages کے اوپر print لیا جا سکتا ہے ان کے different sizes یہاں پہ آپ کو پہلے سے illustrator میں دیے گئے ہیں یہ illustrator جو cc 2018 جو version ہے جی اس کے اندر یہ ہمارے لیے ایک بہت آسانی پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ انہوں نے پہلے سے standard sizes سیٹ کر کے ہمارے لیے یہاں پہ رکھ دیئے ہیں اور بڑا یسان سا آپ کے لیے کام ہے کہ آپ for example اگر آپ کو design بنانا چاہ رہے ہیں a4 size کا تو آپ سیدھا جائیں a4 size پہ click کریں یہاں پہ automatically a4 size کا paper size وہ خود بخود ہی آپ کے لیے choose کر لے گا اچھا اب یہ ذرا right side پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کچھ لکھا ہوگا ہے preset details دوستو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں یہاں پہ کچھ ایسی settings ہیں جو میں آپ کو آج ابھی اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت important ہیں آپ نے کسی بھی task کو سر انجام دینے سے پہلے document set کرنا ہے تو آپ نے ان تمام settings کو خود سے set کرنا ہے choose کرنا ہے ان میں سے جو important settings ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس width اور height آ رہی ہے ابھی فیلحال یہ آپ کے پاس mm یعنی کہ mm میں آ رہی ہے یہاں پہ یہ units of measurement دیئے ہوئے ہیں دوستو یہ unit of measurement بہت important چیز ہے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ کوئی paper ہو کوئی بھی چیز ہو اس کو measure کرنے کے لیے کچھ units use ہوتے ہیں جیسے کہ inches, millimeters, centimeters, pixels وغیرہ تو یہاں پہ ہم لوگ کام شروع کرنے سے پہلے جس medium کے لیے کام کر رہے ہوں گے اسی medium سے relevant جو unit of measurement ہے وہ یہاں پہ ہم choose کر لیں گے جیسے کہ print medium کے لیے ہم ہمیشہ یاد رکھیں ہم یہاں پہ inches کا جو unit ہے اس کو choose کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے inches کے اوپر click کیا ہے یہاں پہ جو A4 size کا جو standard A4 paper کا جو standard size ہوتا ہے وہ یہاں پہ ہمارے سامنے دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے 8.26 inches by 11.693 inches اچھا جی اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور important چیز ہے جی orientation یہ دیکھیں آپ کو icon کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو پہلی orientation کا button آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے portrait paper کا اور اس کے بعد یہ جو دوسرا ہے یہ ہے جی landscape کی option portrait کا مطلب ہے vertical شکل کی management اور جو landscape ہے اس کا مطلب ہوتا ہے horizontal تو اگر آپ اپنا جو design ہے اس کو vertical رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ orientation میں portrait کی option کو click کریں گے جبکہ اگر آپ اپنے design کو یا اپنے artboard کو اگر آپ horizontal شکل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ جو دوسری والی option ہے یعنی کہ landscape کی اس کو choose کریں گے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ number of artboards دیئے گئے ہیں یہ آنے والے lectures میں کافی detail کے اندر اس کے اوپر بات کروں گا برحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہاں پہ ایک option ہے advanced option دوستو اس کو جیسے میں نے click کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ color mode اور resolution کی option نکل آئی ہے یہ بھی دو بہت important options ہیں جو کہ آپ کسی بھی medium کے لیے کام کرنے کے لیے پہلے سے یہاں پہ choose کریں گے جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ print media کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ عام طور پہ اگر bulk printing کے لیے کام کر رہے ہیں یعنی جس طرح سے offset printing جو ہماری ایک bulk میں printing کرنے والی printing mechanism ہے یا machines ہیں ان کے لیے اگر آپ کوئی design بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ CMY کے یعنی کے سیار مجنٹا ییلو اور black کو choose کریں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ resolution ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 300 pixels per inch 300 ppi کی option ہے اس کے بعد medium کی ایک option ہے 150 ppi اور اس کے بعد screen کی یعنی کہ 72 ppi کی یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے دوستو آپ یہاں پہ کوشش کریں اگر تو آپ نے اچھے level کے اچھے resolution کے ساتھ آپ نے اس کو produce کرنا ہے اپنے artwork کو تو آپ یہاں پہ 300 والی option کو choose کریں لیکن یہ کوئی standard نہیں ہے آپ depending upon کہ آپ کس medium کے لیے یا کس تیس کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا print media اور اس کے حوالے سے میں نے آپ کو باقی بھی ساری چیزیں سمجھا دی اب میں جلدی سے quickly آپ کو تھوڑا سا overview دوں گا کچھ اور mediums کے حوالے سے بھی جساں سے میں آپ کو بتانے لگوں جی art and illustration کے اوپر اگر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس postcard کی option ہے poster paper کی option ہے یہاں پہ جو right side پہ میں آپ کو پہلا بتا چکا ہوں کہ ہم print وغیرہ کے لیے art and illustration کے لیے ہم جو جتنی بھی چیزیں print ہو سکتی ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ عام طور پہ inches کا unit use کرتے ہیں تو جیسے میں یہاں پہ inches کا unit use کروں گا یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جس بھی button کے اوپر click کریں گے اس کا size یہاں پہ آپ کو inches کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے میں نے poster کے اوپر click کیا تو یہاں پہ 18 inches by 24 inches انہوں نے size دے دیا جو کہ illustrator نے اس لیے آپ کو automatically دیا ہے کیونکہ یہ poster کا standard size بھی مانا جاتا ہے اسی طرح سے یہ یہاں پہ کچھ اور options ہیں جو کہ آپ خود سے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جساں سے letterhead page ہے a4 ہے tabloid اور کچھ اور قسم کے a3 وغیرہ وغیرہ یہ different options یہاں پہ دی گئی ہیں دوستو آپ جو art and illustration ہے اس کے لیے بھی unit of payment inches رکھیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو color ہے وہ RGB choose کر سکتے ہیں cnvk کی بجائے RGB art and illustration کے لیے زیادہ اس لیے likable ہے کیونکہ ہم illustration جو ہے وہ red green اور blue کے جو color wheel ہے اس کے accordingly عام طور پہ کرتے ہیں تو یہ ہو گیا جناب علی آپ کا art and illustration اب ہم جلدی سے move کرتے ہیں film and video کی طرف یہ دیکھیں جی میں film and video کے اوپر آئے ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس different جو screen resolutions ہیں film and video کے حوالے سے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے میں مل رہی ہیں ان میں سے آپ اگر for example 72 hdv format کے اوپر اگر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور اس ویڈیو کے لیے آپ کو static graphics بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس وحلی option کو choose کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ hdv زیادہ high definition ویڈیو کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ design کر رہے ہیں artwork produce کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ یہ آپ کے پاس option ہے 19, 20, 1000, 80 pixels کی اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ یہ different options یہاں پہ available ہیں آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا detail میں ذرا study کریں گے تو آپ کو ان کی بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دوستو unit of measurement جو ہے وہ film and tv کے لیے رکھیں گے pixels کو اس کے علاوہ یہاں پہ عام طور پہ جو orientation ہے وہ landscape رہے گی کیونکہ film and ویڈیو کی جو screen ہے وہ landscape کے اندر ہوتی ہے portrait کے اندر نہیں ہوتی لہٰذا یہاں پہ جو آپ کی orientation ہے وہ landscape میں رہے گی اس کے علاوہ یہاں پہ جو color mode ہے یہ آپ کا RGB رہے گا اور screen resolution آپ کی عام طور پہ 72 ppi جو ہے وہ standard سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ جلدی سے ہم دیکھتے ہیں جی web کو اچھا یہ web کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو different web کے جو standard sizes دیے گئے ہیں جس طرح یہ minimum web site کا preview size 1024 by 768 pixels دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس سے بڑے sizes بھی دیے گئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ نیچے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو چھوٹے sizes کے لئے جس طرح سے آج کل web site ہے وہ mobile phone options آپ ان کو بھی کلک کر سکتے ہیں اچھا web کے لئے آپ کا unit of measurement ہے pixel رہے گا آپ کی جو orientation ہے وہ landscape رہے گی کیونکہ website بھی landscape format ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کا color mode ہے یہ bhi RGB رہے گا اور آپ کی screen resolution ہے یہ 72 ppi عام طور پہ اس کے لئے suitable ہے آخر چیز میں آپ کو بتانے لوگ ہیں دوستو mobile devices کے حوالے سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو different mobile phones کے sizes ہیں وہ ان کے ناموں سے یہاں پہ دیئے گئے ہیں جو عام طور پہ زیادہ use ہونے والے standard size ہیں جس سے آپ iphone 6 6 S کا size دیا گیا ہے آپ کو android کا 1080p کا size دیا گیا ہے تو آپ ان میں سے جس طرح کی بھی mobile phone کی screen کے لئے design کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی چیز وہ آپ یہاں سے آکے choose کریں یہاں پہ پہ پیجزلز آپ رکھیں unit of management اچھا mobile کی screen کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ elongated ہوتی ہے vertically تو آپ یہاں پہ جو orientation ہے یا portrait لیں گے اس کے علاوہ آپ یہاں سے color mode rg choose کریں گے اور جو آپ کی resolution ہے یہ 72 ppi جو ہے یہ رہے گی اچھا جناب آپ لوگوں کو میں نے بڑی detail کے اندر سمجھا دیا ہے کہ آپ جب بھی کسی بھی ڈیزائن کو بنانے لگیں گے اپنے کسی بھی klائنٹ کے لیے تو آپ نے اس میڈیم کے حوالے سے جس میڈیم کے لیے اس کو پروی ہونا ہے بعد میں آپ اوڈو بلست ریٹر پہ ڈاکومنٹ لیتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹ آگے چل کے آپ کا آرٹ رکھ بلکل بھی ڈسٹرم نہیں ہوگا اگر آپ ڈاکومنٹ سیٹنگ غلط لے لیں تو آگے چل کے پروڈکشن کے اندر آپ کے ڈیزائن کو کوئی پرابلم پیس کرنی پڑ سکتی ہے